بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آپ سے ملاقات کر رہا ہوں اور ایک ایسے مرحلے پہ کر رہا ہوں کہ جہاں آپ ہم زدہ ہیں افسردہ ہیں اور بے بس اور بے چین نظر آیا میں کیونکہ یہاں تھانی کل منگ تھا میں اور منگ وہاں ایک پروگرس تھا اگرچہ وہ وہاں کی روڈز کے حوالے سے تھا لیکن اس میں بھی ہم نے آپ کے اس کیمپس کا اور آپ کی اس فیکلٹی کا ہم نہ تذکرہ بھی کیا اور اس کا وہاں پر احتجاج بھی کیا میری پریس ٹیٹمنٹ جس دن یہ واقعہ ہوا میں لاور میں تھا تو دوسرے دن تمام اخبارات شاید آپ کی نظروں سے پتنی گزرے یا نہیں گزرے تمام اخبارات جرائد میں میرا موقف جو ہے وہ دو ٹوک سامنے آگیا میں بلکل واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کا جو معاملہ ہے اس میں میں ایک عرصہ سے یہاں پہ اس کی میں نے جنگ لڑی ہے یہاں جب سب سے پہلے آج سے وہی بارہ تیرہ سال پہلے آزم سواتی صاحب سائنس ایک ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے وہ یہاں آئے ہمارے دعلم میں اور انہوں نے یہاں پہ یونیورسٹی کا اعلان کیا لیکن وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ کہیں کریڈٹ ان کو نہ چلا جائے تو اس وقت وہ یونیورسٹی یہاں نہیں بنائی گی پھر اس کے بعد ہم نے اس کی تحریک کی کوشش کی کیمپس کے لیے یہاں کیمپس کے لیے گزشتہ جو پیل پارٹی کی گورنمنٹ تھی اس نے کوئی بیسوں مردوں ہمیں کہا کہ ہم کیمپس دینے کے لیے تیار ہیں لیکن میرا موقع یہ تھا کہ یہاں پہ ہمیں فل فلی یونیورسٹی دی جائے اگر باقی تمام ازلاع میں یونیورسٹی ہے تو پلندری تو وہ زلہ ہے جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ رہا ہے اور جہاں کے لوگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں تو لہٰذا یہاں پہ ہر صورت یونیورسٹی دی جائے اور ایک فل فلی یونیورسٹی ہو اس لیے ہم نے کیمپس یہاں کے لیے نہیں لیا منگ ایک کیمپس جو ہے وہ پیل پارٹی کی گورنمنٹ نے ہمیں دیا اور جب دو سال پہلے مجھے پتا چلا کہ وہ وہاں سے اس کو ختم کر کے دوبارہ اس کو راولہ کوٹ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی صدر ریاست سے ملاقات کی اور جو ذمہ داران تھے ان کے ساتھ باتجیت کی الحمدللہ وہ کیمپس وہیں رکا اس کی فیکلٹیز میں اضافہ ہوا اور آج الحمدللہ وہاں اس کی تعلیم جاری ہے جب یہ کیمپس یہاں پہ بنایا گیا تو ہمارے بہتی مہربان بھائی ڈاکٹر صاحب نے یہاں اپنی تقریر میں بھی فرمایا کہ یہ کیمپس منگ کی طرح نہیں ہے یہ کیونکہ میں یہ سمجھتا اس وقت تو شاید یہ سمجھے کہ یہ کوئی بڑا ہائی فائی کیمپس ہے تو آج پتا چلا کہ منگ کی طرح واقعی نہیں ہے کیونکہ وہاں پلاسیں جاری ہیں اور اس کے دو تعلیم سڑکوں پہ ہیں تو اس وقت یہ بات نہیں سمجھ میں آئی تو آج اس کی یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے لہٰذا مجھے افسوس ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ ایک بہت ہی بیانک قصف کا مزاق کیا گیا کہ اگر اس کی جو اس کی بنیادی ضرورتیں تھیں یا جو اس کی جو اس کا پروسس تھا وہ اگر مکمل نہیں ہوا تھا تو یہ کیمپس کھولنا نہیں چاہیے اور جب اس کا پروسس مکمل کیے بغیر کھولا گیا اور تین سمسٹر گزر گئے اور وہ پروسس اس تین سمسٹر میں بھی مکمل نہیں ہوا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کی اور ہمارے ذمہ داران کی ناہلی ہے اور اس ناہلی پر ہم جہاں ان پر جو ازار بزمت کرتے ہیں وہاں آپ کے موقف کی میں برپور تائید کرتا ہوں اور انشاءاللہ والعزیز اس سلسلے میں میری تمام ترتوانائیاں آپ کے ساتھ ہوں گی اور اس میں آپ کبھی اپنے آپ کو تناری محسوس کریں میں بالکل پورے وسوک کے ساتھ کہوں گا میں کوشش کر رہا تھا کہ کل پرسو سے صدر ریاست سے بات کر کے تو ہم اس کے لیے کوئی حل اس کا جو ہے وہ نکالیں لیکن صدر ریاست ابھی تک ملک سے باہر ہیں اور وہ شاید کل یا پرسو آ جاتے ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کا بہتر سے بہتر حل نکلے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو پلندری کو ایک کیمپس دیا گیا اس کی جو فیکلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہوں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان فیکلٹی میں سب سے اہم فیکلٹی وہ ہماری یہ لاؤ کی ہی فیکلٹی تھی جو ایک طرح کی ایک پروفیشنل تعلیم ہے تو لہٰذا یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے اور میں اپنے بچوں کے مستقبل سے کسی کو کھیلنے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا انشاءاللہ لہذا اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تنہا نہیں سمجھیں بالکل آپ جو بھی جس طرح بھی جب بھی آپ مجھے جہاں کہیں گے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار